اسلام علیکم welcome to mathematics with godinx اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ reduced echilon form of matrix کیسی form of matrix ہوتی ہے اس لیکچر سے پہلے ہم echilon form of matrix پڑ چکے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو kindly اس ویڈیو کو یہی پہ پاس کریں اور پہلے echilon form of matrix کی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو reduce echilon form of matrix سمجھنا easy رہے کیونکہ echilon form میں ہم پھر ہی reduce کر سکیں گے اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ایچنون فارم ہوتا کیا ہے ریکال کرتے ہیں ایچنون فارم آف میٹریکس ہونے کے لیے دو کنڈیشنز تھی پہلی کنڈیشن یا پہلی پروپٹی یہ تھی کہ جو نون زیرو روز ہیں وہ زیرو روز سے اباب ہونی چاہیے دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ ہر دوسری آنے والی رو میں نمبر آف زیروز پہلے جو رو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہونے چاہیے تو ان دو کنڈیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کسی بھی میٹریکس کو ایچنون فارم میں ریڈیوز کرنا ہے دیکھتے ہیں جی ریڈیوز ایچنون فارم آف میٹریکس میں کیا چیز موجود ہوتی ہے دی ایچنون فارم ایچ پیوٹ ایلیمنٹ is one پیوٹ ایلیمنٹ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی نون زیرو رو میں جو پہلی نون زیرو انٹری ہے اس کو پیوٹ ایلیمنٹ بولتے ہیں اگر پیوٹ ایلیمنٹ one ہوگا and every other element of pivot column پیوٹ کالم بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ جس column میں پیوٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس column کو پیوٹ کالم بولتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر دوسرا یا اس کے علاوہ جو پیوٹ ایلیمنٹ ہے موسی dú� Licht پیوٹ کالم کے ایز زیرو کے پیوٹ ایلیمنٹ کے علاوہ جو پیوٹ کالم کے تمام elements ہیں وہ زیرو ہوں گے is set to be reduced ایچنون فارم تو اس میٹرکس کی فارم کو ہم ریڈیوزڈ ایچیلون فارم آف میٹرکس بولیں گے ریڈیوز ایچیلون فارم کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بطابق ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی ایچیلون فارم آف میٹرکس میں ہم ریڈیوز کریں گے اس کے لیے دو کنڈیشنز نیسیسری ہیں ایک تو پہلا پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ون ہی ہونا چاہیے ون کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نون زیرو ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا کہ پیوٹ کولم میں پیوٹ ایلیمنٹ کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیرو ہونے چاہیے پور ایکزامپل یہاں پہ ایک میٹرکس ہے جس کا آرڈر ہے 3x3 اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ فرسٹ رو کا جو پیوٹ ایلیمنٹ ہے نون زیرو رو ہونے کے ساتھ پیوٹ ایلیمنٹ ون ہے اور اس کے پیوٹ کولم میں باقی تمام ایلیمنٹس زیرو ہیں سیکنڈ رو میں آ جائیں تو اس کا پیوٹ ایلیمنٹ ون ہی ہے اور باقی اس پیوٹ کولم میں موجود ایلیمنٹس زیرو ہیں تھرڈ رو میں آ جائیں تو پیوٹ ایلیمنٹ ون ہے لیکن اس کے بعد جو پیوٹ کولم ہے اس میں ایلیمنٹس جو ہیں زیرو ہیں پیوٹ ایلیمنٹ کے بعد جو ایلیمنٹس کوئی بھی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ جو ہے کولم اس میں پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ون ہے موجود جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پورے کا پورا میٹرکس ہے اس میں پیوٹ ایلیمنٹ ون ہی ہیں اور پیوٹ کولم میں پیوٹ ایلیمنٹ کے بعد ایلیمنٹ جو ہے وہ زیرو ہیں it means کہ یہ جو میٹرکس کی فارم ہے اس کو ہم reduced echelon فارم بول سکتے ہیں reduced echelon reduced echelon فارم ہے اس کے علاوہ اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں لیٹس پوز ایک میرے پاس میٹرکس اے ہے جس کا آرڈر ہے 4x4 اس میں ایلیمنٹس ہیں 0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0 یہ 4x4 کا ایک میٹرکس ہے اب میں نے اس کو ایچلون فارم میں ریڈیوز کرنا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے پہلی کنڈیشن کے یہ ہمارا میٹرکس جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ایچلون فارم کے اکورڈنگ اس میں جو نون زیرو روز ہیں وہ زیرو روز سے اباب ہونی چاہیے اب اس میں دیکھیں گے کہ نون زیرو روز یا زیرو روز کون کون سی ہے اس رو میں نون زیرو انٹری اس کا مطلب یہ نون زیرو رو ہے اس میں بھی نون زیرو انٹری اٹمین سیکنڈ رو بھی نون زیرو ہے اس میں بھی ون آ رہا ہے جو کہ نون زیرو انٹری اس کا مطلب یہ بھی نون زیرو رو ہے زیرو زیرو ون زیرو اس میں بھی ون آ رہا ہے جو نون زیرو انٹری یہ بھی نون زیرو رو ہے اس میں زیرو رو نہیں ہے اس لیے اس کی فرسٹ پروپٹی اس پہ نہیں اپلائے ہوگی سیکنڈ پروپٹی میں چلے جائیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایچلون فارم میں ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کی جو نئی آنے والی رو ہے اس میں پچھلی رو کے مقابلے میں نمبر آف زیروز جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے it means جو سب سے پہلے جو لکھی جائے گی اس میں zero کی تعداد سب سے کم ہوگی اب ہم non zero entry سے پہلے دیکھتے ہیں zero کی تعداد یہاں پہ non zero entry سے پہلے ایک zero ہے second row میں کوئی بھی نہیں ہے third row میں تین zeros ہیں fourth row میں دو zeros ہیں اب سب سے کم number of zeros کس میں ہیں جس میں کوئی zero non zero entry سے پہلے ہے ہی نہیں it means ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے one one والی row یہ ہے اس میں کتنے zeros اور ہیں تین zero entries ہے second میں آئے گی کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں گے جس میں ایک zero ہو تو ایک zero کس میں ہے first row میں ادھر آجا گا zero one zero zero اس کے بعد دیکھیں گے اب یہاں پہ ایک zero آگیا اس کے بعد دو zeros والی row دیکھیں گے اب دو zeros والی row ہے fourth row اس میں آجا گا zero zero one and zero اس کے بعد دیکھیں گے جی جس میں تین zeros ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا zero ادھر one zero ہے ادھر دو zeros ہے اب ادھر تین zeros تین zeros کے بعد اب تین zeros والی row ہے zero 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 and پہ one ہے یہاں پہ نکھ دیں گے one تو یہ ہماری reduced echelon form of matrix ہے reduced echelon form of matrix اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی diagonal entries جو ہیں وہ one ہے جس میں diagonal entries one ہوتی ہیں اس کو ہم کون سا matrix بولتے ہیں ہزارا recall کریں نہیں recall کیا it means کہ آپ نے پچھلے lectures نہیں دیکھیں kindly پہلے پچھلے lectures یہ ان کو اچھی طریقے سے دیکھیں پھر further move کریں تو جس matrix میں diagonal entries one ہوتی ہیں اس matrix کو identity matrix بولتے ہیں یہ matrix جو ہے reduced echelon form والا یہ ہمارا identity matrix بھی ہم اس کو diagonal matrix بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف diagonal entries ہیں لیکن diagonal entries جس میں same ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں identity matrix اب یہ جو matrix ہے یہ identity matrix بھی ہے باٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس matrix کو ہم echelon form میں reduce کر رہے ہیں وہ ہمارا identity matrix ہی آئے identity matrix کے علاوہ بھی آ سکتا ہے اس کی identity matrix سے علاوہ بھی جو reduced echelon form ہے وہ ہو سکتی ہے جی تو میری کون کے نوجوانوں اس lecture میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ reduced echelon form of matrix کونسی matrix کی form ہوتی ہے کونسی matrix کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with kodenics سرچ کریں اللہ نکہ بان موسیقی